بحار کی راجنیتی سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جلد ہی دو بڑے راجپوت نیتہ راجد میں شامل ہو سکتے ہیں اور اڑ سکتی ہے بھاجپا جدیو کی نیند جی ہاں یہ بڑی خبر آ رہی ہے بحار سے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ملی ہے سوتروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق بحار کے دو دگز راجپوت نیتہ جلد ہی لالو پرساد یادوں کی پارٹی راستری ہے جنتہ دل کا رکھ کر سکتے ہیں ان کا نام سرفجینک کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ دونوں ہی نیتہ اپنے اپنے شتروں میں ہی نہیں بلکہ پورے بحار میں لوگ پریہ ہیں اور اپنا مضبوط آدھار بھی رکھتے ہیں ان میں سے پہلا نام ہے بانکہ کی پورو سانسط پتل کماری اور پتل سنگھ کا پتل کماری پورو سماجبادی نیتہ دگوجہ سنگھ کی پتنی ہے مدھ پردیش والے دگوجہ سنگھ نہیں بلکہ بحار والے سماجبادی نیتہ دگوجہ سنگھ نتیش کمار کے ساتھ ان کا برابر 36 کانکڑا رہتا تھا نتیش کمار نے ایک دور میں ان کا لوگ سبح کا ٹکٹ بھی کٹ دیا تھا اس کے بوجود دگوجہ سنگھ نے بانکہ سے نردلیے چناف جیت کر سب ہی چناوی پنڈیتوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا اب خبر آ رہی ہے کہ جلد ہی پتنا کے گیان بھون میں ایک بڑا سمیلن بلا کر پتل کماری راستی جنتہ دل کا للٹین تھام سکتی ہے وہیں راجت میں شامل ہونے والوں میں جو دوسرا نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے ویشالی کے پورو سانسط رام کشور سنگھ اور رامہ سنگھ رامہ سنگھ بھی کسی پریچہ کے محتاز نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ رامہ سنگھ نے دو ہزار چودہ کے لوگ سبہ چناو میں رام ویلاس پاسوان کی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی کا ٹکٹ پر راجت کے دگز نیتا اور پوروکیندری منتری پروفیسر رگونس پرشاد سنگھ کو چت کر دیا تھا رامہ سنگھ بھی بیہار میں راجپوتوں کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں بیہار کے ہر دلے میں رامہ سنگھ کے سمرتک بڑی سنکھیا میں موجود ہیں رامہ سنگھ نے پچھلے ویدھان سبہ چناو کے دوران ہی اپنی پارٹی لوجپا کے نیترتو کے ورد بغاوت کا بگل فونک دیا تھا اور اب جانکاری مل رہی ہے کہ رامہ سنگھ بھی جلد ہی راجت میں شامل ہو سکتے ہیں ان دونوں نیتاؤں کا اگر واقعی میں راجت میں ملن ہو جاتا ہے اگر ہمارے ستروں کی یہ خبر صحیح ہوتی ہے تو نشت طور پر یہ بھاجپا اور جدیو کے لیے پریشانی پیدا کرنے والا ہوگا کیونکہ راجت نے ابھی حال میں ہی بڑے راجپوت نے تاج جگدہ ننسین کو اپنا پردیش ادھیاکش نیوکت کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اس کا پربھاؤ بیہار کے ہر علاقے کے راجپوت ووٹروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں قریب 6 فیصدی راجپوت ووٹر ہیں اب تک یہ ووٹ ایک مشت NDA کو جاتا تھا لیکن راجت نے زبردست طریقے سے اس ووٹ بینک کو ساتھنے کی بیٹنگ شروع کر دی ہے دھنیواد موسیقی